السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سو آگا تھا جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈوکومنس ویریفیکیشن کو لے کر کہ اگر آپ نے ڈوکومنس ویریفیکیشن نہیں کروایا تو اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے دوسری جو اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے وہ چوبیس انسٹ پلس ایک مدرسہ کے سکچھکوں کو لے کر ایک اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاریال سکچھا پدہ دکاری دربھنگا کی طرف سے دو تاریخ کو بازابتے اوفیشل نوٹس کو جاری کیا گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا تھا جتنے بھی سنسکرٹ والے سکچھک ہیں ان سبھی سکچھکوں کو ساتھ تاریخ سے پہلے ڈوکومنٹس ویریفیکیشن کروانا ہے اب جو ہے کہ کافی ایسے سکچھک ہیں جنہوں نے ڈوکومنٹس ویریفیکیشن نہیں کروایا تو اب آگے ان کو کیا کرنا یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی دربھنگا جلا کے سکچھک ہیں ان سبھی سکچھکوں کو ساتھ تاریخ سے پہلے ڈوکومنٹس ویریفیکیشن کروا لینا جس میں ڈوکومنٹس مانگا گیا تو یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے کیا کیا مانگا گیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ایک پہ جو ان سے مانگا گیا تھا وہ مانگا گیا تھا شہشنک پرشہشنک پرمان پتر ان سے مانگا گیا تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پربند سمیتی کے کارواہی پنجی مانگا گیا تھا نمبر تین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوکتی پتر مانگا گیا تھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ انو مودن پتر مانگا گیا تھا اس کے بعد آگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا تھا پرو نتی سمبندیت انو مودن مانگا گیا تھا اس کے بعد نیوکتی کے وعد ویتن مان جو ملا تھا وہ آپ سے مانگا گیا تھا دوکومنٹ اس کے بعد سات نمبر پہ یہاں پہ آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوکتی کے سمعے پربند سمیتی کا دوکومنٹس مانگا گیا تھا یعنی کہ ٹوٹل جو دوکومنٹس مانگا گیا تھا وہ سات دوکومنٹس مانگا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ سات پانچ دوہزار چوبیس سے پہلے آپ کو دوکومنٹس کو جمع کر دینا یعنی کہ آج جو لاش ڈیٹا سات تاریخ پانچوہ مانگا دوہزار چوبیس جو ہے یہ لاش ڈیٹا ہے آج ہی آپ کو جمع کرنا تھا اب جو ہے کافی سکھک ایسے ہیں جن کے پاس یہ سارا دوکومنٹس نہیں ہے اب جو ہے کہ وہ کافی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب ہم کو کیا کرنا ہمارے پاس یہ دوکومنٹس نہیں ان کے پاس جو ہے زیادہ سے زیادہ نیوکتی پتر ہے اور انومودن پتر ہے اور ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے یہی تین صرف اور صرف ان کے پاس ڈوکومنٹس ہے تو اب آگے آپ کو کیا کرنا دیکھئے آگے آپ کو کچھ نہیں کرنا میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ڈوکومنٹس آپ کو جمع کرنا ہے ہیڈز ٹیچر پہ جا کے یعنی کہ جس بھی سکول میں آپ پڑھاتے ہیں وہاں کے جو پینیسپل ہے ان کو جا کے یہ جمع کر دینا ہے کیونکہ آپ کی جو کروائی ہوگی وہ دس تاریخ کو کروائی ہوگی یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا تھا کہ دس پانچ دوہزار چوبیس کو سچی والے میں گٹھت انکیشن دل کے سمکس جانچ کرائی جا سکے یعنی کہ اگر آپ سات پانچ دوہزار چوبیس تک اگر آپ جمع کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا تھا کہ دس پانچ دوہزار چوبیس کو آپ کا ڈوکومنٹس ویریفیکیشن کروائی جاتا اس کے بعد جو ہے پیمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا بٹ اگر آپ کا ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اب آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو جا کے پرینسپل سے ملنا جو بھی جس بھی سکول کے آپ سکچک ہے وہاں کے جو ہیٹ ٹیچرز ہیں ان کو ملنا اور ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈوکومنٹس نہیں ہیں بٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ لگ بک لگ بک سارے سکچک کے پاس یہ ڈوکومنٹس ہونا چاہیے اگر آپ کا نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ایک دو ڈوکومنٹس کو بنوا لینا ہے اور بنوانے کے بعد آپ جو ہے ہیٹ ٹیچرز کو جمع کر دینا ہے کیونکہ ابھی جو ہے کافی سکچک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ جمع نہیں کیا تو ان کا پھر سے ڈیٹ نکلے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کافی سکچک ہے جن کے پاس یہ ڈوکومنٹس نہیں تھا تو ان کو گھبرانا نہیں ہے پھر سے ڈیٹ نکلے گا جب ڈیٹ نکلے گا تو آپ کو دوارہ ویریفیکیشن کروا لینا ہے بٹ اگر آپ کے پاس یہ ساتوں میں سے کوئی بھی ڈوکومنٹس نہیں ہے ایک دو ڈوکومنٹس نہیں ہے تو وہ ڈوکومنٹس آپ کو جل سے جل بنوا لینا ہے کیونکہ ویریفیکیشن ہوگا اس کے بعد ہی آپ کا پیمنٹ آئے گا کیونکہ اس میں پورا بتایا گیا ہے کہ وہی سکچک کا پیمنٹ ملے گا جن کا ویریفیکیشن ہوگا کیونکہ یہ صرف اور صرف دربنگا جلا کے لیے یہ اوفیشل نوٹس کو جاری کیا گیا تھا بٹ دھیرے دھیرے سبھی جلا کے لیے نوٹفیکشن کو جاری کیا جائے گا اور سکھچک کو یہی بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ ڈوکومنٹس آپ کو ویریفیکشن کروانا تو اگر آپ ادرس جلا کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ جلد سے جلد یہ سارے ڈوکومنٹس کو آپ بنوا لیے جو سات ڈوکومنٹس ہیں یہ بنوا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ کبھی بھی آپ کے جلا کا نوٹس آ جائے گا اور آپ کو ڈیٹ مل جائے گا کہ اس ڈیٹ کو آپ کو بھی یہ سارے ڈوکومنٹس کو ویریفیکشن کروانا تو دربنگا جلا والے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو ہیڈ ٹیچر سے پرنسپل سے جا کے ملنا ہے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ دو ڈوکومنٹس نہیں ہیں تو وہ خود بخود بتائیں گے کہ یہ ڈوکومنٹس آپ بنوا لیجئے اس کے بعد جب بھی ڈیٹ نکلے گا وہ ڈیٹ آپ ویریفیکشن کروانا کیونکہ یہاں پہ خود بتایا گیا ہے کہ جل سے جل یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ جل سے جل ڈوکومنٹس جو ہے ویریفیکشن آپ کروانے تب ہی آپ کا آگے کی کروائی ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتایا گیا ہے لاش میں دیکھ سکتے ہیں اسے سرووچ پراتھ مکتہ دے یعنی کہ اس کو ہر حال میں آپ کو یہ کام کرنا ہے اگر کوئی سکھک یہ کام نہیں کریں گے تو ان کو ان فیوچر آگے چل کے دکت ہو سکتی ہے تو ویریفیکشن جو ہے آپ کو ہر حال میں ڈوکومنٹس کو کروانا تو یہ تھی کافی امپورٹینٹ ویڈیو خاص کر کے دربنگا جلہ کے جتنے بھی سکھک ہیں ان سبھی سکھکوں کے لیے کافی امپورٹینٹ ویڈیو تھی آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں کیونکہ کافی سکھک ایسے جن کو اس بارے میں جنکاری نہیں ان کے پاس کسی وجہ سے ڈوکومنٹس یا پھر ان کے پاس یہ افیشن لیٹر جو ہے نہیں پہنچ پایا تو یہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے واتسپ کے تھرو یا پھر آپ جو بھی سوسل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے ذریعے اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں تو یہ تھی کافی امپورٹینٹ ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں چلیے اب میں آپ کو دوسری جو اپ ڈیٹ ہے چوبیس انسٹ پلس ایک والے کو لے کر میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے ابھی آپ کو پتا ہے چوبیس انسٹ پلس ایک والے کی جانچ چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چار سو انٹھاون مدرسے کی پھر سے جانچ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سکچہ ویباگ نے ابھی پانچ دن پہلے ہی آرڈر دیا ہے چار سو انٹھاون مدرس ایسے ہیں جن کی ابھی تک جانچ نہیں ہویا وہ جل سے جل جانچ کروا لے دیکھئے مجھے یہی لگتا ہے کہ جب تک پورے مدرسہ کا جانچ نہیں ہو جاتا ہے تب تک کسی بھی اسادزہ کرام کا پیمنٹ نہیں آئے گا کیونکہ پتنا ہائی کورٹ نے ضرور یہ بات بولا ہے کہ جن مدرس کا جانچ ہو جاتی ہے ان مدرس کا پیمنٹ دے دیا جائے بھر آپ کو پتا ہے کہ سرکار کا یہ کانا یا پھر جلہ سکھا پدھا دکاری کا یہ کانا ہے کہ جب تک مدرسہ کی جانچ نہیں ہو جائے گی تب تک مدرسہ کے سکھاکوں کا پیمنٹ نہیں ملے گا اس بیچ میں اگر کوئی اور اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے اسی کو لے کر کیا ہوگا کیا سارے مدارس کی جانچ کے بعد ہی پیمنٹ ملے گا یا پھر جن کی جانچ ہو گئی ہے ان کو پہلے پیمنٹ ملے گا کیونکہ پتنا ہائی کورٹ نے پچھلے سال ہی یہ اپ ڈیٹ دی تھی ایسے مدارس ہیں جن کی جانچ ہونے کے بعد ان کا پیمنٹ آ گیا بٹ آپ کو پتا ہے کہ چوبیس انسٹ پلس ایک میں سے سولہ سو چھالیس میں سے لگ بھک لگ بھک مدارس کی جانچ ہو چکی ہے بٹ ان کا پیمنٹ نہیں آ رہا ہے اب کیوں نہیں آ رہا ہے اس کو لے کر سرکار نے بھی ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا نہ تو جلا سکھا پدھا دکاری کی طرف سے ویسی کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے کہ کیوں نہیں پیمنٹ آ رہا ہے اگر اس بیچ کوئی اور اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی چوبیس انسٹ پلس ایک والے کی طرف سے تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ